بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر آل سٹوڈنٹس ہوپلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا ڈیر ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ نادرہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے انتیاہی اہم کوسٹن آپ لوگ کے کارڈنگ ٹو 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 کے پیٹرن کے مطابق ڈسکس کی جائیں گے اس میں آپ لوگ کے لیے ڈیٹا انٹری ایگزیکٹیو جونیور ایگزیکٹیو کی پوسٹ کے لیے اگر آپ لوگ نے اپلائی کے ہوئے آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے انتیاہی اہم ہونے والی ہے اچھا ڈیر ویورز آپ لوگ کے یہ جو پیپر پیٹرن ہے اسی کے کارڈنگ اسی کو مطلب نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ کے انتیاہی امپورٹنٹ کوسٹنز بنائے گئے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ لوگ کے پیپر میں اسی طرح کے کوسٹنز آنے والے ہیں فرسٹ جو پارٹ ہے وہ آپ لوگوں کا آئی کیو کا ہے یعنی کہ انٹیلیجنس کے کوسٹنز سٹوڈنٹس انٹیلیجنس کے جو کوسٹنز ہوتے ہیں ان میں آپ لوگوں کو ایک پروپر ترتیب دی جاتی ہے فرسٹ کوسٹن کے اندر سمجھا دیا جاتا ہے بس جسٹ آپ لوگوں نے سیمپل سے اپنا مائنڈ یوز کرنا ہوتا ہے فار ایکزمپل جس طرح یہ کوسٹن نمبر ون ہے پہلے دی ہوئے ون اس کے بعد ٹو اس کے بعد ٹری اس کے بعد فائف اس کے بعد ایٹ یعنی آپ کو یہ ایک پوری ترتیب ان لوگوں نے آلرہی بتا دی ہے اور دن آپ لوگوں سے پوچھا ہوئے کہ نیکسٹ اس کے بعد کیون سا انسر آئے گا اب ہم اس کے لیے ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے ہم دیکھیں کہ ون اور ٹو کا آپس میں کیا ریلیشن ہے ون اور ٹو کو کیا یہ یہاں پر ملٹیپلائے کر رہے ہیں کیا یہ ایٹ کر رہے ہیں کیا یہ یہاں سے سبٹریکٹ کر رہے ہیں کہ مرے پاس نیکس جو ڈیجٹ آ رہے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جب ون اور ٹو کو ہم آپس میں جمع کرتے ہیں تو مرے پاس تھری آ جاتا ہے تو اسی طرح ہم یہ ٹو اور تھری کو جمع کرتے ہیں مرے پاس فائف آ جاتا ہے اسی طرح تھری ان فائف کو ہم ایٹ کرتے ہیں ہمارے پاس 8 آجاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے 5 and 8 کو آپس میں جمع کرنا ہے ہمارے پاس next answer آجائے گا جو کہ ہمارے پاس 5 and 8 کو ہم آپس میں جمع کریں گے 8 اور 5 ہمارے پاس آجائے گا 13 ہمارے پاس correct answer آجائے گا next ہمارے پاس question ہے 1, 3, 7, 15, 31 اب dear students اس question کے اندر ہمیں already ترتیب دی گی ہے جس طرح پہلے question میں میں نے آپ کو بتایا تھا first of all یہاں پر 1 ہے پھر 3 ہے پھر 7 پھر 15 پھر 31 اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں 1 ہے 1 کا double کیا وہ اس میں plus 1 8 کیا ہوئے 1 کا double 2 2 میں 1 8 کریں گے 3 اب 3 کا double یہاں پر کرنا ہے 6 6 میں 1 8 کیا 7 7 کا double یہاں پر 14 14 میں 1 8 کریں گے 15 15 کا double یہاں پر 13 30 میں 1 8 کریں گے 31 اب ہم نے again اسی طرح کرنا ہے ہم نے کرنا ہے 31 کا double کرنا ہے 31 کا double کریں گے تمہارے پاس کیا آجائے گا 31 and 31 ہم کریں گے تمہارے پاس آجائے گا 2 3 3 0 6 62 آجائے گا اب 62 میں ہم نے کیا کرنا ہے 1 further 8 کرنا ہے 62 کے اندر 1 8 کریں گے تمہارے پاس کیا آجائے گا 63 so اس کا جو correct answer ہو جائے گا وہ مارے پاس option number C 63 ہو جائے گا this student اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو like نہیں کیا تو please ویڈیو کو like کر دیں اور اگر چینل پر first time آئے ہیں تو please چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھ بیل ایکن کے button کو notification آل کر دیں تاکہینے والی next ویڈیو کی update سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اچھا dear student اگر آپ لوگ کے test میں ابھی 5 سے 6 دن باقی ہیں تو آپ لوگ ہم سے اس کے لئے proper classes بھی لے سکتے ہیں اس کی proper classes کے اندر آپ لوگ کو تمام تر چیزیں with concept کے ساتھ IQ اس کے علاوہ English اس کے علاوہ according to paper pattern آپ لوگ کو جنرل نالج تمام تر چیزیں PDF بنی بنائی ملیں گی تو آپ لوگوں نے just ان کو read out کر کے اپنا test clear کرنا ہے number آپ لوگ کو یہاں پر اوپر show ہو رہا ہوگا آپ لوگ اس number کے اوپر message کر سکتے ہیں اپنے written test کی تیاری کے لئے dear student اس کے بعد نیسے question ہے یہاں پر ہمارے پاس question ہے 16, 12, 28 اس کے بعد 4 اس کے بعد 8 ہے اب یہاں پر اس question کو آپ لوگ پہلے pattern کو سمجھ لیں pattern یہاں پر پہلے آپ لوگ انہیں دو کو دیکھنے first اور second کو دیکھنے کہ ان دونوں کو کیا کیا جا رہا ہے کہ third ہمارے پاس answer آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلے ہے 16 دوسرے ہے 12 اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں 4 کا game دیا گیا ہے تو اس میں آگے بہت زیادہ game بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اس کو multiply نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں 16 اور 12 کو جمع کرتے ہیں تمہارے پاس answer آ جاتا ہے 28 it means کہ ان دونوں کو جمع کیا یہ اگلا ہمارے پاس answer آ رہا ہے تو سیم کام ہم نے آگے بھی کرنا ہے چار اور آٹھ کو ہم جمع کریں گے تمہارے پاس اگلا answer بھی آ جائے گا تو اگلا answer کیا آ جائے گا جس طرح 12 اور 16 کو جمع کریں گے 28 آ جائے گا اسی طرح 4 اور 8 کو جمع کریں گے تمہارے پاس کیا جائے گا 12 answer اس میں آ جائے گا option number a is the correct answer ok students اس کے بعد یہ ایک last question ہے نیکس ٹوچھ رہے کہ نیکس ٹنسر کیا آئے گا تو اس کوسطن بھی ہم لوگ سمجھ دیتے ہیں ہم لوگوں نے پہلے دو کو دیکھنا ہے کہ ان دونوں سے دونوں کا کیا relation ہے جب ہمارے پاس تیسرا بن رہے پہلے ہم دیکھتے ہیں 17 اور 23 اس کے بعد پھر 30 سترہ کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایٹ کریں کہ ہمارے پاس 23 آ رہے ہیں 17 میں اگر ہم 6 ایٹ کریں تو ہمارے پاس 23 آ رہے اب 23 میں ہم کیا ایٹ کریں تمہارے پاس 30 آ رہے تو 23 کے اندر ہم اگر 7 ایٹ کرتے ہیں تمہارے پاس کیا آ رہے 30 آ رہے اب 30 میں کیا ایٹ کریں تمہارے پاس 38 آ رہے تو 8 ایٹ کریں تمہارے پاس کیا رہے 38 38 میں کیا ایٹ کریں تمہارے پاس 47 آ رہے تو 9 ایٹ کریں تو جیسٹوڈ آپ لوگوں نے یہاں سے ایک پرابر ترتیب دیکھ لی پہلے چھے ایٹ کیا گیا ہے پھر سات پھر آٹھ پھر نو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سنتالیس کے اندر دس ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سنتالیس کے اندر اگر ہم دس ایٹ کریں گے تمہارے پاس ففٹی سیون آ جائے گا تو آپشن نمبر ڈی جو ہے اس میں وہ کریکٹ انسر ہو جائے گے ٹھیک ہے دیر سٹوڈن آپ لوگوں نے اسی جو کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھ لینا ہے تو جس طرح کا پیپر پیٹرن آپ لوگوں کو یہاں پر دیے جائے گا تو آپ لوگوں نے جسٹ اس پیپر پیٹرن کو فالو کرنا ہے آپ لوگوں کو اس کنسر کلیرلی مل جائے گا اب سٹوڈن سیکنڈ نمبر کے اوپر جہاں پر جو کوسٹن دیے گئے ہیں وہ کچھ اس ٹائپ کے ہیں ایک بیگ کنٹین تھری ریڈ ماربلز ٹو گرین ماربلز اینڈ فائف بلیو ماربل ایف ماربل اس سیلیکٹڈ ایٹ رینڈم وٹ اس دا پوپیبیلٹی دیٹ ایٹ اس بلیو کہہ رہے کہ کوسٹنز میں یہ چیز پوچھ رہے کہہ رہے کہ اگر ایک بیگ ہے ایک بیگ کے اندر تین جو ہیں وہ ریڈ ماربل ہیں ٹھیک ہے ماربلز کے جو ٹکڑے ہیں فار ایکزمپل ہم یہ لے لیتے ہیں ماربل یہاں پر کتنے ہیں تین جو ماربل ہیں وہ ریڈ ہیں کس کلر کے ہیں تین ماربل ریڈ ہیں دو ماربل یہاں پر گرین ہیں اور یہاں پر جو فائف ماربل بلیو ہیں ٹھیک ہے بلیو ماربل ہیں اب کہہ رہے کہ if marble is selected at random کہہ رہے کہ اگر randomly اگر ان میں سے کسی ایک marble کو ہم اٹھا رہیں تو کہتا ہے کہ اس کے کتنے chances ہیں کہ وہ blue ہوگا blue color ہوگا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ blue ہوگا اب یہ randomness کے questions ہوتے ہیں یہ probability کے ان کو کس طرح آپ لوگوں نے solve کرنا ہے first number کیوں پر ان لوگوں نے red لکھا ہوئے 3 green لکھا ہوئے 2 blue لکھا ہوئے 5 ٹھیک ہے یہ total کتنے ہوگی 3 اور 2 5 اور 5 10 یہ total ہمارے پاس ہوگی 10 اب ان لوگوں نے یہاں پر کیا پوچھا ہوئے اب ان لوگوں نے پوچھا ہوئے کس چیز کی probability پوچھوئی blue کی اب ہم دیکھتے ہیں مارے پاس number of blue کتنے ہیں number of blue ہمارے پاس ہم جتنے بھی ہوگی ہم اس کو اوپر رکھ لیں گے number of blue ہمارے پاس 5 ہیں total ہمارے پاس 10 ہیں جس کی probability پوچھی جائے گا اس کو ہمیشوں اوپر رکھا جائے گا اور جس کے اور total کو آپ لوگوں نے یہاں پر نیچے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم دونوں کا اپس میں کٹ کر دیتے ہیں تمہارے پاس آجائے گا 5105 52010 تمہارے پاس اس کی probability آجائے گی 1 over 2 ایک بٹے دو ہمارے پاس اس کا correct answer آجائے گا جو کہ option number C آگیا ہے اوکے یہ question بڑے easy ہے student جس آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا تھوڑا سا mind use کرنا ہے next question پوچھا گیا ہے if a man write 5 page in 5 minutes then 5 men write 5 page in کہہ رہے کہ ایک آجمی جو ہے وہ 5 page جو ہے وہ 5 منٹوں کے اندر لکھ رہا ہے تو 5 جو آجمی ہیں وہ 5 pageوں کو کتنے time میں لکھیں گے اب یہاں پر یہ جو question ہے اس question میں first آپ نے چیز سمجھنی ہے چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک آدمی وہ 5 page لکھ رہے تو اس کے 5 منٹ لگ رہے ہیں it means کہ ایک آدمی کا ایک page لکھنے کے اوپر ایک منٹ لگتا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی کا ایک page لکھنے کے اوپر ایک منٹ لگتا ہے تو 5 page ہیں تو اس کے 5 منٹ لگے اب نیچے پوچھ رہا ہے کہ 5 آدمی ہیں جب ایک آدمی کا ایک page لکھنے کے پانچ منٹ لگتا ہے تو 5 آدمی ہیں اگر 5 page لکھیں گے تو ان کا 5 منٹ لگیں گے اس کی reason یہ ہے کہ 5 pageوں کے 5 منٹ ہیں کیونکہ ایک page جو ہے وہ ایک منٹ لے رہا ہے 5 آدمی ہیں تو 5 page ہیں ان سب کے ایک ایک منٹ لگ جائے گا تو total مارے پاس 5 اس کا correct answer ہو جائے گا Dear student اسی طرح کے ایک اور نیکس کوسٹن ہے a shop has consist 3 short toys 4 long 8 are big size کہہ رہے کہ ایک دکان ہے جس کے اندر 3 جو toys ہیں وہ کیا ہیں short ہیں باقی 4 جو ہیں وہ long ہیں اور 8 جو ہیں وہ big size کے ہیں if one if random sell a toy find the probability of short اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ایک دکان ہے دکان کے اندر 3 جو کھلونے ہیں وہ بالکل چھوٹے ہیں 4 جو کھلونے ہیں وہ لمبے ہیں 8 جو کھلونے ہیں وہ بڑے بڑے سائز کے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اس نے پوچھے بڑے سائز کے اب فرسٹ افل ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر ایک ڈیوائٹ کا نشان ڈانے سیمپل لگانی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ سارے جو toys ہیں ان کو آپ لوگ نے کاؤنٹ کر لینا ہے 8 and 4 8 and 4 12 and 3 15 ٹھیک ہے یہ مارے پاس 15 ہوگیں total 8 اور 4 12 اور 3 15 اب یہاں پر پوچھ رہے ہیں shorts random toys find the probability of shorts اب مارے پاس جو shorts ہیں یہ کتنے shorts والے shorts والے مارے پاس 3 toys ہیں تو اس کی probability find کرنی ہے اس کی probability find کریں گے تو اس کی جو ہم لکھتے ہیں 3 1 3 5 1 15 1 5 تو اس کی جو probability وہ مارے پاس کیا ہے 1 5 1 5 1 5 5 5 5 جو اس کی probability ہے کہ یہ سیل کیا ہوگا سیم طرح کا question تھا dear student اس کے بعد نیکس question ہے largest proven of Pakistan by area رقوے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا proven سنی صوبہ کون سے ہے تو بلوچستان رقوے کے لحاظ سے بلوچستان ہے جب کے بلوچستان کے لحاظ سے بات کریں تو بائی population کے حوالے سے تو ہمارے پاس کیا ہے پنجاب ہے پنجاب آجاتا ہے اس کے بعد دیر سٹوڈن ہمارے پاس نیکس question ہے largest damn of Pakistan is تو پاکستان کا سب سے بڑا جو damn ہے وہ کون سا ہے وہ ہے تربیلہ ٹھیک جی تربیلہ جو ہے مارے پاس پاکستان کا سب سے بڑا damn ہے اس کا حجہ کہ تربیلہ اس کے بعد نیکس question ہے تلوی آفتاب کی سرزمین کسے کہتے ہیں تو تلوی آفتاب کی سرزمین جاپان کو کہا جاتا ہے یہ most important question ہے دیر سٹوڈن اس کے بعد آدھی رات کے سرزمین کسے کہا جاتا sun of midnight sun of midnight ناروے سفید ہاتھیوں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے earth of white elephant یعنی سفید ہاتھیوں کی سرزمین تو یہ تھائی لینڈ کو کہا جاتا ہے اس پر نیکس ہمارے پاس پانچ دریاؤں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے پاکستان کو کہا جاتا اگر 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 باقی میں ترتیب کے ساتھ آ رہے تو اس طرح دیکھے جائے تو یہ پاکستان کو کہا جاتا ہے اگر پاکستان کے اندر سے پوچھے جاؤ کہ کون سے دریاؤ پوائن دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا تو کون سے صوبے کو یہ پنجاب کو کہا جاتا ہے نیکس بزاروں کا شہر جو کس شہر کو کہا جاتا تو وہ کہہ رہ یعنی مصر کے اندر ایک شہر ہے اس کو کہا جاتا ہے مزاروں کا شہر اس پاکستان کا دل اور کالجوں کا شہر یہ دونوں لاہور کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا منچسٹر یہ فیصلہ بات کو کہا جاتا پاکستان کا برمنخم یہ سیال کوٹ کو کہا جاتا ہے سیال کوٹ ایک اور چیز کے لئے مشہور ہے وہ ہے کھیلوں کے سمان کھیلوں کے کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس روشنیوں کا شہر یہ کراچی کو کہا جاتا ہے جدید ترین شہر جو اسلام آباد کو کہا جاتا ہے جدید ترین شہر یا ہم کہیں گے اگر خوبصورت ترین شہر تو اسلام آباد ہے اگر بات کریں پریوں کی سرزمین گلگت بلتستان کو کہا جاتا ہے اگر سٹوڈن یہ تھا آپ پارٹ ون کا تو نشاء نیکس ویڈیو کے اندر ہم پارٹ ٹو لے کے آئیں گے آپ لوگ کے سامپل پیپر پیٹرن کے ایک آرڈن تمام تر چیزیں ہوفیلی آپ لوگ کو ویڈیو پسند دی ہوگی ملتے نیکس ویڈیو میں اسی طرح ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ اپنی دو میں یاد رکھ گا اور دیکھ تیرے کے چینل اللہ حافظ